آپ کے اپنے آپ سے ناراض ہیں کسی بات سے تو کوئی بات نہیں یدی آپ بھی ان سے ناراض ہو جائیں تو یہ غلط بات ہے کیونکہ یدی وہ آپ کے اپنے ہیں اور آپ صحیح ہیں تو دیر سویر ہی صحیح وہ مان ہی جائیں گے آپ سے سہمت ہو ہی جائیں گے نمسکار پونیش لوگ کے علاوہ شو میں اس وقت دیوی اہلیہ سے بھی سب لوگ ناراض چل رہے ہیں صرف تکو جی اور ملہار رب سبیدار جی ہی دیوی اہلیہ کو جو پد دیئے گئے ہیں ان سے خوش ہیں بے شک تاریفیں کر رہے ہیں نہ کریں مگر یہ کہیں کہ ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں گوتمو بید صاحب اور یوراز خندرہ وہ دیوی اہلیہ سے دوری بنائے ہوئے ہیں اسی لئے دیوی اہلیہ پہنچتی ہے گوتمو بید صاحب کا ککش میں اور اپنی منجلیہ یعنی دوارکبائی صاحب سے کہتی ہے منجلیہ صاحب میں یعنی دیوی اہلیہ درد سمجھتی ہیں منجلیہ صاحب کا بھی گھنو جی اور منسہ یعنی کسی تبائی کا بھی تب وہ کہتی ہیں کہ اس لئے یہ دیب کہیں تو میں خود جاؤں گی آپ چندہ پنس کیجئے ان کو آنا ہوگا پوجہ میں میں خود ان سے بات کروں گی اور دیوی اہلیہ کس بات پر کھڑی ہو جاتی ہیں دورکبائی صاحب کہتی ہے ارے یہ تو تم رہنے دو اتنا احسان مت کرو ہم پر دیکھو ہاتھ جوڑتے تمہارے آگے دیوی اہلیہ کہتی ہے آپ کیا کر رہی ہیں کیونکہ بہت دکھی ہوتی ہے اور ناٹک بھی تو کرنا ہوتا ہے منی من تو گالیاں دے رہی ہوں گی بہت بدعا دے رہی ہوں گی دیوی اہلیہ کو چالے میں چل رہی ہوں گی مگر وہ کہتی ہے رہنے تو تم یہ تمہارا چال ہے تمہاری میں جانتی ہوں تمہارا پیار لگاؤ یہ سب دکھاوا ہے کیونکہ یہی تمہیں تھوڑا سا بھی پریم ہوتا سیتہ بھائی سے تو تم یہ پد سوکار ہی نہیں کرتی وہ کہتی ہے کیا تم سچ میں چاہتی ہو کہ گنو جی اور سیتہ بھائی خوشی خوشی مہا شیوراتری پوجہ میں آئیں دیکھے لیے کہتی ہے ہاں بلکل اب وہ دیکھتی ہیں اپنی ساسو بھائی طرف تو وہ بھی سر پہ ہاتھ رکھ لیتی ہیں اور مو گھما لیتی ہیں وہ تمہیں سرکار پھر وہ کہتی ہے ٹھیک ہے دوارکبائی سرکار کہتی ہے ٹھیک ہے جاؤ یعنی تم ایسا چاہتی ہو تم خوش ہو ان کو خوش دیکھ کر کے تو تم جاؤ ملہار راب سودار جی پاس اور کہہ دو کہ تمہیں پد نہیں چاہیے اور دیکھو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ تم اپنے زد کی پکی ہو اور یادی تم اڑ جاؤ اپنے زد پر تو کیا نہیں کر سکتی